اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے اندر یہ چار خسلتیں ہوں گی چار چیزیں ہوں گی وہ منافق ہوگا اور ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے اندر پائی جائے گی تو اس کے اندر منافقت ہوگی جب تک کہ وہ اسے رجوع نہ کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق سلاس منافق کی تین بڑی نشانیاں ہیں اذا حدس قضبا بات کرے تو وہ جھوٹ بولے یعنی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا اور وَعَدَىٰ کرے تو وَعَدَىٰ پُورَانَا کرے وَعَدَىٰ کر کے مُکر جانا یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اللہ کے نبی نے ایک اور علامت یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا أَتُو مِنَا خَانَا جب اس کو کوئی چیز امانت دی جائے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے یعنی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور چاوتری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جب وہ جھگڑا کرے تو اس میں گالی گلوچ کرے جس کے اندر یہ چاروں نشانیاں پائی جائیں گی جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا اور ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اگر اس کے اندر موجود ہے جب تک وہ اس سے رجوع نہ کر لے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے تو اس کے اندر منافقت ہوگی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان چاروں خصلتوں سے بچائے آمین